ملکہ اے ہو ملکہ بولا جاتا ہے ملکہ بولا جاتا ہے جیسے رانی پری مطلب رہتی ہے پریوں کی تو یہ وہ پری ہے ان کے آگے کم سے کم اس کے آگے پچاسو پری آگے رہتی ہے اور یہ جب آتی ہے تو انہوں کے ساتھ پانچ پریہ رہتی ہے مطلب انہوں کا جب آگمن ہوتا ہے یعنی کی پر تیکسی کن کے سمیے کی بات کر رہا ہوں تو انہوں کے ساتھ پانچ پریہ رہتی ہے اور اس پری کی ویسیستہ بغیرہ بھی آپ کو سبھی چیزیں میں بتا دیتا ہوں کی کیا ہے کیا نہیں یہ پری سنسار کا کوئی بھی کام ہو یہ تورند بجاہ لاتی ہے ان کو بولنے ماتر سے یہ ادھری کھڑے کھڑے کام کر دیتی کوئی بھی کام ہو اے ٹو جیٹ ٹھیک ہے لیکن یہ پریہ ہے جو نیک کام زیادہ کرتی ہے یعنی کی ان پری سے ویسے کام لیے جائے جو ایک مطلب کی جن سے لوگوں کو جن کلیان کے ہیتو لوگوں کا فائدہ ہو جن کلیان کے ہیتو آپ کوئی بھی ان پری سے کام لیں گے تو یہ تورند بجاہ لائے گی اور تورند کام ہوتا ہے یہ پری کی صدی کرنے کے بعد آدمی بھونت بھونسے ورطمان یہ سبی چیزیں آسانی سے جان جاتا ہے اور آسانی سے سمجھنے لگتا ہے مطلب کی ان کی انرجی سے ہی یہ صد ہو جائے اور یہ میتروں دو روپ میں صد ہوتی صادق کو یہ وہ صادق نہیں ہے جو کہ آپ کو پرتیکسکن ہوا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو آپ کو بھی مطلب صد نہیں ہوگی کر کے یہ پری آپ کو صد ہونا ہی ہونا یہ منتر جا بگرہ ان کا جو سنکیہ بگرہ میں آپ کو سبھی آگے ویدان بتا رہا ہوں ان طریقے سے کریں گے یہ پری اس کی انرجی بھی آپ کو صد ہو جائے گی اور یہ دیر دیرے کرتے ہیں پری بھی دیکھنے لگے گی یہ تو ان نہیں سادقوں کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں جو ان نہیں ہے ایک دم نہیں ہے صادق ہے جنہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا انہوں کے لیے ہیں انہوں کو میں کرنے کی آجیا آگیا تو نہیں دیتا ہوں اجازت نہیں دیتا ہوں پھر بھی انہوں کے لیے بتا دوں اور باقی جو پرانے صادق ہے انہوں کو تو یہ ایک ہی دن میں پرتک سکرن ہو جاتا ہے اور یہ ہر جائج اور ناجائج لیکن اسے ناجائج کام نہیں کروانا ہے اگر کوئی بھی ہم پری یا کوئی بھی سکتی سے ناجائج کام کریں گے تو وہ سکتی کمجور پڑتی جاتی ہے اور دیرے دیرے وہ سکتی نشت ہو جاتی ہے اور ایسی اسٹیتی ہو جاتی کہ ہم لوگ دوبارہ اور کوئی سکتی بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی بھی سکتی سے برا کام لیا جائے تو یہ ہوتا ہے امیتروں اس کا پرنام کہ بہت سارے صادق یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ سکتی پہلے سکتی اب نہیں ہو رہا انہوں نے برے کام کیا ہے اس لئے وہ بند ہوگی بھائیوں ٹھیک ہے نا تو اس لئے وہ کام نہیں کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سسٹم اس پری کا منطر آپ کو سنا دیتا ہوں منطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرد لپٹ گرد جپٹ تاکیرو کرن ملکہ اے ہور پھل پھور حاجر سود حاجر سود بے حق کے حضر سلیمان بن دعود علی سلام اتنا سا سوٹا سا منطر ہے میتروں اب اس کا طریقہ کیا کرنا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو اگر گروہ وار گروہ وار یا سکل پاکس کا گروہ وار یا سکر وار جس کو جمعہ بولتے ہیں جمعہ رات بولتے ہیں ٹھیک ہے ان دو دن میں سے آپ کبھی بھی یہ پریوک کر سکتے ہیں اور اس کو صد کر سکتے ہیں مطلب پرتیکسی کرن ہوگا یہ صد نہیں ایک دم پرتیکسی کرن ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو گروہ وار سے دو دن پہلے ہی بریج شروع کر دینا ہے بریج میں کیا کرنا آپ کو بریج جلالی واج جمالی کر سکتے ہیں لسن پیاز نہ کھائے صبح جلدی اٹھ کے ناوالیا اور آلتو پھالتو لوگوں سے نہ بولے بجرگ لوگ ہوتے ہیں انہوں سے زیادہ بولے اور انہوں سے اسی اسی بات کریں تاکہ آپ کی پاور تیج بنے ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو تین دن پہلے بریج شروع کر دینا ان سے تین دن پہلے بریج کرنے کے بعد آپ کو یہ سادنا گروہ وار کو شروع کرنا ہے تو آپ کو چاہیے گا کہ نئے کپڑے سلوالے وائٹ کلر کے اگر آپ کے پاس پہلے ہیں تو ان کپڑوں کو بھی دھوکی آسے سے رکھیں ان سے پہلے مطلب دھو دھوہاں کیسی صریح کیس رکھ لے اس سمیں پریوگ میں مطلب پہلے پہنے ہوئے نہ ہو ایک دو بار پہنے ہو تو دھو لے اور سفید رنگ کا یاسن لگے گا یہ سادنا ہے یا تو کوئی دیوالے استان پہ کریں جہاں مطلب کوئی دیوتا بغیرہ کا مندیر ادھر یا پھر یہ سادنا آپ کوئی ایسے کھالی مکان میں کریں جہاں پر دور دور تک کوئی آدمی نہ ہو ہے نا یا ایسے استان پہ کریں یا پھر کھلے میدان میں کریں کھلے میدان میں کریں گے تو کسی بھی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے یہ سادنا کی جائے گی تو آپ کو سفید کپڑے سفید آسن اور سفید رنگ کی ہی مالا لینا ہے ٹھیک ہے جروری نہیں ہے کہ سفید رنگ کی لیکن مالا بھی آپ کو سفید رنگ کی موتیوں کی مالا یا پھر حقیق بغیرہ کی ایسی مالا مل دیں تو سب سے اتم رہتا ہے اس سادنا آپ کو درود شریف بھی یاد ہونا چاہیے درود شریف کے بغیر یہ نہیں آئے گی اور اس میں آپ کو سات پرکار کی مٹھائی رکھنی ہے ایک ایک فیس ہی رکھیں ٹھیک ہے اور سات پرکار کے پھول رکھنے تین تین پھول رکھنے ٹھیک ہے سات پرکار کی مٹھائی سات پرکار کے پھول گوگل کا نہیں سوری لوبان کا دھونپ لوبان کا اور اود کا یہ دھونپ جلانے ہیں آپ کو سامنے اگر بطی بھی ہوگی انہوں کی چلے گا اور آپ کو اتر یوز کرنا وہ مجموعہ 96 ہی ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا ہنا بھی نہ کبھی لیں گے تو ٹھیک رہے گا لیکن میگنیٹ یا پھر ایسا مجموعہ 96 اتر وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے ان چیزوں کو آکشن کرنے کے لئے یہ سبھی چیزیں لے کے جانا ہے اور یہ ساتھنا آپ کو بند آنکھوں میں کرنے کھلے آنکھوں میں نہیں کرنی آنکھیں بند کر کے کرنا ہے اور جو منطر میں نے بتایا ہے اس منطر کا آپ کو اس منطر کا آپ کو جاب کرنا ہے دس ہزار وار ایک ہی بیٹک میں آگے پیسے آپ کو گیارہ گیارہ وار درودے ابراہیم پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی بیٹک میں دس ہزار وار آپ کو وہاں پر جاب کرنا ہے اور جاب کرنا ہے ایک ہی دن میں یہ پرتیک سکرن ہو جاتا ہے جنہوں کی روحانیت سٹرونگ رہتی ہے وہ کر کے دیکھیں خود کر کے دیکھیں میرے کو بتائیں کی کیوں نہیں ہوا آپ کر کے دیکھیں ایک دم پاور فول عمل ہے تو جیسے دس آزار بار آپ جاپ کرتے ہیں تو آپ کی بند آنکھوں میں مطلب اتنا جاپ کریں گے بہت سارے آپ کو جھٹکے لگیں گے آواز آئیں گی سوگنت بغیرہ وہ دے گی آپ کو ٹھیک ہے تو ان سے وشلت نہیں ہونا آوازیں آئے کس بھی آئے ان سے ڈرگوئے بہے وگرہ نہیں کرنا ہے آپ کو کس بھی آئے سادنہ پہ بیٹھے ہیں تو جاپ پورا کر کے ہی اٹھنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے آپ کا گیارہ بار لاشٹ والا درود شریف رہتا ہے وہ پورا کریں گے جیسے دس آزار بار جاپ کرنے کے بعد تو اتنے میں ہی آپ کو مطلب کہ ایک دم آنکھوں کا آگیا ایسا روشنی آجائے گا فول ٹائپ کا روشنی آجائے گا ٹھیک ہے روشنی آگا اور بند آنکھوں میں اس کا پرتک سکرن ہوتا ہے ایسا سامنے آئے گئی اور یہ آنے سے پہلے جو واتاورن ہے اس میں دھواں پھیل جاتا ہے میتروں یہ آپ کو پہلے بتا دوں میں آپ کو جو واتاورن رہے گا اس میں دھواں پھیل جائے گا ایک دم وائٹ کلر کا نور جس کو بولتے ہیں دھواں پھیل جاتا ہے اور ساتھ میں اسٹھگند کی یعنی آٹھ نو پرکار کے اتروں کی خسبو آنا شروع ہو جاتی ہے بیتھا خسبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو جن بھائیوں کو اتر سے انرجی ہے مطلب کوئی اتر و اتر جو نہیں لگا سکتے ہیں اتر سے دماغ جڑتا وہ صادق اس ساتھنا کو ہرکس نہ کرے نہیں تو انہوں کو وہاں سے بھاگنا پڑ سکتا یا وہ صادق بےوس بھی ہو سکتے ٹھیک ہے تو اب جیسے وہ پری آئے تو پہلے یہ میں نے پانچ پہلے پری بتائی وہ پری آن ساتھ میں آئے گی ٹھیک ہے نا وہ پری آئے گی اور وہ انہوں کا تخت خرسی ہوگی مطلب بہت بڑی وہ اٹھا کے لے کے آئے گی اور یہ سامنے آ کے بیٹھیں گے تو آپ کو جو پھول اتر اور آپ نے جو چیزیں رکھی تھی وہ انہوں کو بیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور انہوں سے کول قرار کر کے وچن لے سکتے ہیں آپ کو وچن کس طریقے سے لینا ہے کیا لینا ہے وہ اپنے گروہ سے پوچھ اور گروہ کے آگے سے ہی کریے ٹھیک ہے مہتروں تو یہ سادھنا کہ میں نے پوری ویدھی بدان بتا دیا ہے اس میں آپ کو جو دشا لینے وہ پسیم لینے ہیں یہ آپ کو بتا دوں مسلم منطر میں کوئی بھی دشا پسیم رہتی ہے تو کریے سادھنا سرو جے شیرام جے ہنوان بابا ملتے ہیں اگلی ویڈیو